اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی دوستو اگر آپ لوگ بھی ویوز کو لے کے پریشان ہے ویوز نہیں آرہے آپ لوگوں کے آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا چینل بہت جلدی گروہ کر جائے میں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے دو تین پوائنٹس آپ کو بتانے لگاؤں وہ کلیر کرنے لگاؤں آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ یہ اوپن کر کے آپ اس طریقے سے اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں بہت سے نئے کریٹرز اور پرانے کریٹرز جنہوں نے اپنے چینل پہ غلطیاں کی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو شور نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ٹرکس تو آپ دیکھ لیتے ہیں آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یوٹیوب آپ کو کیا بتا رہا ہے کون سے راستے بتا رہا ہے کہ ان ان فیچرز کا استعمال کرنے اور اپنے چینل کو جلدی گروہ کر لے لیکن یہاں پہ جب آپ وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہو ریسرچ پہ آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ٹوپک آپ کی کیٹیگری کا نظر نہیں آرہا ہوتا وہ کیوں نہیں نظر آرہا ہوتا آپ کو یوٹیوب کیوں نہیں سگنل دے رہا ہوتا کہ یار ان ان ٹاپکس پہ ویڈیوز بناو تو آپ کو بھی اس پہ ویوز آنے کے چانسز ہیں ہنڈر پرسن آنے کے چانسز ہیں لیکن وہ چیزیں تو آپ کو یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ آڈینس پہ آجیں آڈینس پہ کہتے ہیں یہاں پہ گراف دیکھ لو گراف تو یہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آرہا ہوتا یہ آپشن آپ کو نظر ہی نہیں آرہا تھوڑا سا نیچے آجیں اب یہاں پہ آپ کو بہت ہوتے یوٹیوپرز بتا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے چینلز پہ کہ آپ کی آڈینس کن ویڈیوز کو واش کر رہی ہیں تھوڑا سا نیچے آجیں چینلز یور آڈینس واش کر رہی ہیں کہ آپ کی آڈینس کن چینلز کو واش کر رہی ہیں اس سے بھی آپ آئیڈیا لے کے ٹاپکس آپ کو پتہ چل دیں گے آپ اگر ان ٹاپکس پہ ویڈیو بناتے ہو تو بہت ایزی لی اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہو لیکن یہ چیزیں تو آپ کو شو ہی نہیں ہو رہی بے شک آپ ن پچاس ہیں سو ہیں یا پھر آپ کے سبسکرائبر ہزار ہے پندرہ سو ہیں آپ کو یہ چیزیں شو ہی نہیں ہوتی ہیں کیوں نہیں شو ہو رہی ہوتی سب سے پہلے اس پوائنٹ کو بھی سمجھتے ہیں اور کیسے شو ہوں گی یہ چیزیں آپ کو اس پوائنٹ کو بھی سمجھتے ہیں اور چینل کیسے آپ نے ایک ہفتے میں اپنا گروہ کرنا ہے کیسے ویڈیوز ڈالنی ہے آپ نے کہ آپ کی ایک ویڈیو بوسٹ ہو جیگی آپ کا بھی چینل گروہ ہو جائے گا بہت ہی زبردست طریقہ آج کی اس ویڈیو میں پت تو کومنٹ کر دو تاکہ آپ کے لیے اسی طرح سے زبردست ٹوپک نکال کے ڈھونکے لے کے آتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے چینل کو بہت جلدی گروہ کر سکو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستوں کل کی ویڈیو کا وینر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کومنٹ پکر نے آج کس کو وینر نکال ہے آج کس کو ٹرافک جائے گی کس کو بوسٹ ملے گا دوستوں کر آپ بھی اپنے چینل کو فری میں پرموڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک کرنے ہے کومنٹ کرنے ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ہے تاکہ کل کی ویڈیو پر کومنٹ پکر آپ کو بھی وینر نکال سکے آپ کو بھی لائکس آئے کومنٹس آئے اور ویڈیوز پہ آپ کی بھی ویوز آ رہے ہو اور سبسکرائبرز بھی آ رہے ہو اب یہ جو وینر نکلیں ان کے چینل کا لنک میں کمیونٹی ٹائپ میں لگا دوں گا آپ لوگوں نے ان کے چینل پر ضرور ویزٹ کرنا ہے اگر آپ کو ان کا کونٹنٹ اچھا لگ ہے تو آپ ان کی ویڈیوز کو ڈیلی بیسس واج کر سکتے ہو لائک کومنٹس کر سکتے ہو اسی طرح سے دوستو ایک دوسری کو سپورٹ کریں تاکہ کل کو آپ بھی وینر نکلیں تو یہی لوگ دوستو آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کیوں نہیں شو ہوتی ہیں ساری یوٹیوبرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ریسرچ میں جاؤ آڈینس پہ جاؤ جتنے بھی آپ کو فیچرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر شو ہو رہے ہیں تو اس پہ کام کریں آپ کو ویوز آنا شروع ہو جنگے اب ریسرچ میں بہت سے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی ہے کہ یوٹیوب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کن ٹاپکس پہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے آپ کا چینل گرو ہونا شروع ہو جے گا لیکن جب آپ ریسرچ پہ آتے ہو انیلیٹکس پہ آ کر ریسرچ پہ آتے ہو تو یہاں پہ ٹاپک کی کوئی اور نظر آ رہے ہوتی ہے آپ کی کیٹیگری کوئی اور ہوتی ہے یہ کیوں صحیح طریقے سے یوٹیوب آپ کو بتا رہا ہوتا آپ ہی کی گلتی کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوتا میں آپ کو بتاتا ہو نا ریسرچ میں آپ کو کیوں اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں کومیڈی شوٹ ویڈیو فنی ان ہندی ٹک ٹک یہ سارے مجھے وہی ٹاپکس وہی ویڈیوز دکھا رہا ہے یوٹیوب وہی بتا رہا ہے راستہ جو کہ میرے چینل کی نیش ہے جو میں نے چینل کی ورڈ لگائے میں کیٹیگری سلیکٹ کی بھی ہے جو دس پندرہ میں نے ویڈیوز ایک نیش پہ ایک کیٹیگری پہ ڈالی بھی ہے نا یوٹیوب مجھے اسی سے ریلیٹیڈ جو کہ ٹاپ پہ سرچ ہونے والی ویڈیوز کی ورڈ ٹائٹل سارا کچھ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں آپ سے ریلیٹیڈ ٹاپکس ہیں سارے اس پہ ویڈیو بنائیں آپ کو ویوز آنے کے چانسی سے آپ کا چینل گرو کی طرف جائے گا لیکن آپ کو تو یہاں پہ غلط چیزیں شو رہی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنی چینل سیٹنگ پہ جا کے چینل کی ورڈ پہ جا کے ضرور دیکھئے گا آپ نے وہاں پہ کی ورڈ غلط لگائے ہوں گے آپ کو وہ کی ورڈ صحیح لگانے ہے کہ جن ٹاپکس پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو نا وہ کی ورڈ اور چینل کیٹیگری جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بناتے ہو یہ دو چیزیں اگر آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے تو یہ ریسرچ والا اپشن تب کام کرے گا ادروائز کام نہیں کرے گا آپ ٹرکس کی ویڈیوز دیکھتے ہی چلے جائیں گے لیکن آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے آپ کو ٹاپک آپ کی کیٹیگری کے باہر کے شو ہو رہے ہوں گے تو یہ چیز تو یہاں پہ کلیر ہوگی کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اب آتے ہیں آڈینز کی طرف سب سے مین پوائنٹ یہاں پہ لوگوں کو گراف ہی شو نہیں ہوتا when your viewers are on youtube یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہو رہا لیکن میرے چینل پہ مجھے شو ہو رہا ہے دوستو تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں شو ہوتا تھوڑا سا ہی نیچے آج ہے what your audience watch is کے آپ کی audience کن ویڈیوز کو watch کرتی ہے یہ تو آپ کو شو ہی نہیں ہو رہا لیکن مجھے شو ہو رہا آپ کو کیوں نہیں شو ہو رہا اور نیچے ہی آج ہے چینلس your audience watch is کے آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ کن چینلس کو watch کرتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی آپ آئیڈیا لے کے ان کی کون سی ویڈیوز وہ watch کرتے ہیں وہ ویڈیوز پہ آپ بھی اگر ویڈیوز بنائیں تو آپ کی بھی ویڈیوز پہ views آنے کے chances ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ چیزیں شو ہی نہیں ہو رہی اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں شو نہیں ہو رہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے شو ہوں گی اور اگر تب بھی شو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو کیا طریقہ ازمان ہے جس سے آپ کا چینل ایک ہفتے کے اندر ہنڈر پرسن گھنٹی کے ساتھ کہتا ہوں گروہ ہونا شروع ہو جے گا جسٹ میرے ویڈیو کے ساتھ آپ جو رہے ہیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ کو یہ چیزیں کیوں نہیں شو ہوری اور کیسے شو ہونی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو آپ کو یہ چیزیں اس لیے شو نہیں ہو رہی کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو اگر آپ صحیح ٹریک پہ چلو گے تو یہ چیزیں آپ کو تب بھی شو ہو گی جب یوٹیوب کو سمجھ لگ جانی ہے کہ آپ کا چینل کس ٹاپک پہ ہے آپ کن ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہو یوٹیوب کو ہی نہیں پتا چل رہا تو آپ کو یہ چیزیں کیسے شو ہوں گی اگر یوٹیوب کو آپ صحیح راستے پہ چلتے ہوئے نظر آو گے نا تو یہ چیزیں آپ کو شو ہونا شروع ہو جنگی وہ کیسے کہ آپ جب ایک نیش پہ کام کرو گے آپ لوگ جو مکس کنٹنٹ ڈالتے جا رہے ہو نا کبھی آپ ٹیک ویڈیوز کبھی آپ ویلوگنگ کبھی آپ کوکنگ اس طرح کے اگر آپ مکس کنٹنٹ ڈال رہے ہو کوئی بھی ٹاپک آپ کا ہے آپ نہیں چل رہے ہو ایک نیش پہ تو یوٹیوب آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں شو نہیں کرنے والا یہ بات آپ میری لکھ لو آج کسی بھی جگہ پہ اگر آپ لوگ چار سو پان سو چھ سو ویڈیوز ڈال چکے نا اور سارا مکس کنٹنٹ ہے تو یہ چیزیں آپ کو شو نہیں ہوگی آپ کو یہ چیزیں بیس ویڈیوز اگر آپ ڈال لے نا بیس ویڈیوز تو آپ کو یہ چیزیں شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ ایک ہی کیٹیگریز کی ہیں ایک نیش پہ اگر آپ نے اپنے چینل کو چلایا نا اگر میں ٹیک یوٹیوبر ہوں تو میں ٹیک سے ہی ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں میں اس پہ ویلوگنگ یا کوکنگ نہیں کرتا اگر میں یہ چیزیں کرنا سٹارٹ کر دوں تو یہ چیزیں غائب ہو جائیں گی میرے چینل سے چیز چلی جائے گی آرڈینس میری مکس ہو جائے گی تو اس طرح نہیں کرنا یہ چیزیں آپ کو تب بھی شو ہونی ہے جب آپ سٹارٹنگ سے ایک نیش پہ چلنا شروع ہو جائے اگر آپ سٹارٹنگ سے ہی ایک نیش پہ چلنا سٹارٹ کر دیں گے جتنے بھی نئے کریئٹرز ہیں تو یقین مانے آپ کو یہ پرابلم کبھی بھی فیس نہیں کرنا پڑی گی آپ کو بیس پچیس ویڈیوز کے اندر ہی ایک نیش پہ اگر آپ کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو گراف ولی ریسرچ ٹول ولی ورس یور آڈینس واشیز چینل یور آڈینس واشیز یہ ساری چیزیں آپ کو شو ہوں گی جسٹ آپ سٹارٹنگ سے نئے کریئٹر ہو تو ایک نیش پہ کام کرنا آج سے ہی سٹارٹ کر دو اور اگر آپ لوگوں نے غلطی کر لی ہے اگر آپ کے سبسکرائبر آپ کے اپنے خود کے نی آپ نے بائے کر لی ہیں یا پھر آپ نے گروپس جوئن کر کے اس طرح سے زیادہ کر لی ہیں ہزار پندرہ سو سبسکرائبر کر لی ہیں اور اس کے باوجود آپ کو یہ چیزیں شو نہیں ہو رہی تو میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ میں اس کیٹیگری کو سیلیکٹ کرنے جا رہا ہوں آج سے کوکنگ کی ہو گیا ٹیک کی ہو گیا یا کیوں بھی کیٹیگری آپ سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ میں اسی لائن پہ چلوں گا اسی ٹریک پہ میں نے چلنا ہے اس سے میں نے اترنا نہیں ہے تو میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے چینل کو بوشٹ مل جائے تو اس کے لیے سیدھا آجیں یوٹیوب ایپ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو یقین مانے شو ہونا شروع ہو جنگی صرف ہفتہ دس دن اگر آپ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیتے ہو اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نیش سیلیکٹ کر لی ہے کہ میں نے آج سے اس ٹریک پہ چل لیا ہے میں نے ککنگ کی ویڈیوز ہی ڈال لی ہے یا میں نے ٹیک سے ریلیٹیڈ ہی ویڈیوز ڈال لی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے سے ریلیٹیڈ یعنی کہ اگر آپ ککنگ آپ نے سیلیکٹ کر لی تو آپ اجاز انساری ہو گیا ویلیش فوڈ سیکرٹ ہو گیا تو اس طرح سے میں جیسے کہ اوپن کر لیتا ہوں اجاز انساری اجاز انساری فوڈ سیکرٹ کو میں نے جیسی اوپن کیا اس طرح سے میں ان کے چینل پہ آ جاتا ہوں جن کے 5 ملین سے اوپر کے سبسکرائبر ہیں ایسی چینل آپ نے اوپن کرنے ہیں ان چینل کو آپ نے اوپن نہیں کرنا ہے جن کے خود کے چینل گرو نئی ہیں جن کے 100 سبسکرائبر ہیں 45 ہیں ہزار بھی نہیں ہوئے ہیں اور آپ ان کو فولو کرنا شروع کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا یہ دیکھیں میں ان کے چینل پہ آگے ہوں پانچ میلین سے اوپر یعنی کہ چھے میلین سبسکرائبر ان کے ہونے والے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا دیکھیں ویڈیوز پہ آ جانا ہے ویڈیوز پہ جیسی آپ آئیں گے تو آپ نے پاپولر ویڈیوز پہ آنا ہے پاپولر ویڈیوز پہ آنے کے بعد سٹارٹنگ کی پانچ ویڈیوز جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ جس پہ پہلی والی پہ تیرہ میلین یارہ میلین پھر یارہ میلین پھر آٹ میلین پھر آٹ میلین اس طرح سے آپ نے پانچ ٹوپکس کو نکال کے نوٹ کر لینا ہے یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں آپ تری روٹس پہ کلک کریں اور یہاں پہ سیف ٹو ویڈیوز پہ کلک کر دیں یا سیف ٹو پلی لسٹ پہ کلک کر دیں یہ پانچ ویڈیوز آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینی ہے ان پہ آپ نے ہر صورت اپنے انداز میں اچھا کیچی تھمنیل بنا کے اس سے اچھا آپ نے ویڈیو تیار کرنی ہے اچھا کالوٹی وائس کنٹینٹ تیار کرنی ہے یہ کام کر لینا ہے آپ نے اور اسی کے ساتھ آپ نے لیٹسٹ پہ آ جانا ہے لیٹسٹ پہ آپ کو بوسٹ ملنے والے آپ ہفتے کے اندر یا دس دن کے اندر پانچ تو ویڈیوز آپ نے وہ اٹھا لی اور اسی کے ساتھ آپ نے بیچ بیچ پہ ان پہ بھی کام کرنا ہے جیسے کہ ان کی ویکلی ویڈیو یہ نظر مجھے آ رہی ہے اس میں سے کس کے زیادہ ویڈیوز آئے ہیں ستر ہزار والی پہ اومنیٹ ریسپیز بائی اجازن ساری ستر ہزار ویڈیوز تو یہ ابھی آپ کو پتہ ہے سرچ میں ہے اس پہ ٹریفک ہے تو اس پہ آپ کو ویڈیو بنانی ہے ستر ہزار ویڈیوز والی پہ تھوڑا سا نیچے آجے یہاں پہ دس دن پہلے والی ویڈیو پہ نائنٹی سکس ویڈیوز آئے ہیں اس ٹاپک کو پکڑے جن پہ زیادہ ویڈیوز ویکلی ویڈیوز آخری دس دن میں جس ویڈیو پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہیں وہ ٹاپک آپ نے تین سے چار ویڈیوز کو نکال لینا ہے جتنے بھی کریٹرز ہیں آپ کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ بڑے یوٹیوپرز جن کے میلینز پہ جسے کہ بابا فوڈ آر آر سی ہو گیا وہ بھی ان کے بھی بابا فوڈ آر آر سی ہو گیا ان کے بھی سبسکرائبر زیادہ ہیں ایک ہم نے یہ اٹھا لی سترہ ہزار والی تھی کہ اور دوسرے چینل پہ آپ گئے بابا فوڈ آر آر سی کے ان کی بھی ویکلی ویڈیو پہ آپ دیکھیں کسی پہ علاق ویڈیوز ہے کسی پہ پچاس ہزار ہے باقی میں کم ہے تو وہ آپ نے اٹھا لینی ہے اس طرح سے پانچ چینلز پہ جا کے آپ نے پانچ ٹوپک اٹھا لینے ہیں جن پہ زیادہ ویڈیوز آئے ہیں کم ویڈیوز والی پہ کام نہیں کرنا زیادہ ویڈیوز والی پہ کام کرنا ہے یقین مانے اگر آپ لوگ دس دن اب ڈالنی کیسے ہے کیا اس پہ آپ کو خیال کرنا ہے کس چیز کا اس بات کو سمجھیں آپ نے ایک فکس ٹائم پہ ویڈیو کو ڈالنا ہے یہ کوکنگ والے زیادہ تر صبح نو بجے یا شام کو پانچ بجے ویڈیو ڈالتے ہیں آپ لوگوں نے ان کے ٹائم کو نوٹ کر لینے ہیں یہ کس ٹائم پہ ویڈیو ڈالتے ہیں آپ نے اسی ٹائم پہ فکس روز آنا کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے ویڈیوز ڈالتے رہنا ہے ایک ٹائم پہ اگر آپ پانچ بجے شام کو ڈال رہے ہو تو اگلے دن بھی پانچ بجے پھر اس کے اگلے دن بھی پانچ بجے اسی طرح کرتے کرتے آپ سات دن سے دس دن میں پہنچ ہوگے آپ کی بیچ میں ایک ویڈیو رینک نہ کر گی وائرل نہ ہوگی تو آپ پھر کہنا آپ کو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہونے والی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لی ہے یہ پوائنٹس اگر آپ نے اپنے معین میں بٹھا لی ہے تو آپ کا چینل دوستو گروہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں سٹارٹنگ میں جو میں نے بتائی ہیں نئی شو ہو رہی ہیں وہ کیسے شو ہوں گی وہ کیوں نہیں شو ہوتی ساری چیزیں آپ کے ساتھ کلیر کر لی ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ کام کرنا سٹارٹ کریں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا چینل ہفتے سے دس دن کے اندر بھی گروہ ہو سکتا ہے آپ کی محنت ہے آپ کو جسٹ ان سٹیپس کو فولو کرنے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپفل رہی ہوگی آپ کے چینل کو گروہ کرنے میں آپ کا کافی ساتھ دے گی اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا چینل بہت جلدی گروہ ہو جے دوستو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کومیٹس کیے بغیر مجھ جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ایک زبردہ سٹوپک کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ